جس کے حوالے سے ہم یہاں پہ اکٹے ہوئے ہیں فضل حمید داور جس کو اغوا کیا گیا اور پھر بعد میں شہید کیا گیا یہ اس سلسلے کے ایک کڑی ہے کہ قبائل کے اور ہمارے پختونوں کے بینڈنگ فورسز جو ہوتے ہیں جو کہ قوم کے قائدین ہوتے ہیں ان کو ہم سے جدا کیا جائے اور ہمارا اتفاق اور اتحاد کو پارا پارا کیا جائے یہ اسی منصوبے کا ایک حصہ ہے کہ ہمارے قابرین ہمارے قائدین ان کو نشانہ بنا کے ہمارے اتحاد کو پارا پارا کیا جائے لہٰذا اس موقع پہ ہم یہی عہد کریں گے کہ چاہے دشمن کچھ بھی کرے دہشتگر کچھ بھی کرے ہم اپنی درتی کی خاطر اپنے قوم کی مستقبل کی خاطر اسی طرح اتفاق اور اتحاد سے اس دشتگردی کا مقابلہ کرتے رہیں گے جس طرح قبل کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنیا میں بھی اس سے ڈٹ کر اس کا مقابلہ کریں گے ہم حمت نہیں ہاریں گے ہم شہیدوں پہ روئیں گے نہیں ہم شہیدوں کی شہادت کو سلام پیش کرتے ہیں اور یہ عہد کرتے ہیں کہ اس راہ میں خدا کرے کہ ہمیں بھی شہادت نصیب ہو لیکن ہم دشتگردوں کے آگے نہ سر جکائیں گے نہ پیچھے ہٹیں گے اور اسی طرح دشتگردی کے واقعات میں جو کہ کل ہی ایک واقعہ پیش آئے اور خودکش دماغوں میں وہاں پہ ہم سے عبدالوحاب اور زیاوہ ہم سے الگ ہوئے ہم ان کی شہادت کو اور ان کے سمیت جو ہمارے پینتاریس سے پچاس کے قریب ساتھی شہید ہوئے ہم ان تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور ان زخمیوں کو دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو سہت دے اور ان کی لواحکین کو صبر جمیل دے اس موقع پہ چونکہ میں خود اسپتال گیا غلنہی اسپتال میں اگر علاج معالجے کی بندوبس ہوتی ڈاکٹرز وہاں پہ ہوتے تو شاید ہمارے ان ساتھیوں کو اتنی تکلیف برداشت نہ کرنی پڑتی بہت افسوس کے بعد بات یہ ہے کہ غلنہی جو کے مرکز ہے اس میں بنیادی سہولتیں موجود نہیں ہیں میڈیسن موجود نہیں تھی ڈاکٹرز موجود نہیں تھے بہت زخمی ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہم سے جدا ہو گئے بیسویں صدی کیسویں صدی کو دیکھو آج بھی ہمارے غلنہی جو کے ایک مرکز ہے اور ہیڈ کوارٹر اسپتال میں وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو کہ ہونے چاہیے غلنہی سے پشاور تک پہنچانا اور ان زخمیوں کو کہ جو خودکش دماغے میں زخموں سے چور چور ہو اس کو جب اسپتال تک پہنچائے جاتا ہے تو اس پہ کیا گزرتا ہے یہ تو اسی سے پوچھا جائے جو کہ وہاں سے پہنچائے جاتا ہے پھر اس کی رواحقین پہ جو گزرتا ہے اور یہاں تک آتے آتے میں نے اکثر زخمیوں کو اس حالت میں دیکھا کہ وہ ٹٹر رہے تھے سردی کی وجہ سے اور بدن سے چونکہ خون بے جانے کی وجہ سے گرمی کم ہو کے رہ گئی تھی تو ان کا یہ ڈر تھا کہ کہیں سردی سے نہ مار جائے تو کیا یہ ہم کس صدی میں رہ رہے ہیں اور ایسی صورتحال میں لہٰذا میں پرزور اپیل اس موقع پہ کروں گا کہ چونکہ اس کا تعلق ڈارک جو ہے مرکزی حکومت سے اور مرکزی حکومت کا ہم بھی حصہ ہیں کہ وہ فیل فور غلنی اسپتال کے ساتھ ساتھ ہمارے ہیٹ کوارٹرز قبائل کے جہاں جہاں بھی اسپتال ہیں اس کو مایاری اسپتال بنایا جائے تاکہ لوگوں کو ایسی کوئی تکلیف پہنچے تو ان کا بروقت علاج کیا جا سکے میں اسی موقع پہ اتنا بھی یاد دلانا چاہتا ہوں کہ خیبر پختنخواہ کی حکومت کی جانب سے قبائل کا علاقہ چاہے لاکھ کوئی کہے کہ وہ انتظامی طور پہ مرکز کے ساتھ ہے لیکن خون کا رشتہ میرے ساتھ ہے درتی کا رشتہ میرے ساتھ ہے ثقافت تہذیب کا رشتہ میرے ساتھ ہے ہم کبھی انتظامی امور کی بنیاد پہ ایک دوسرے سے الگ تلگ نہیں رہ سکتے ہم خیبر پختنخواہ کی حکومت کی جانب سے بھی ہم اپیل بھی کرتے اور خود بھی یہ آپ لوگوں صحت کرتے جو بھی واقعات ہوں گے اور ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم کریں گے کیونکہ مجھ سے رات کو ٹی وی والوں نے ایک سوال وہ کرتے رہے کہ ایک آپ کا بندہ جو ہے وہاں وہ پریس سے تعلق رکھتا تھا تو آپ اس کے لئے کیا کریں گے میں نے کہا کہ مجھے راستہ بتاؤ کہ ہم کیا کریں کہ وہ ہم کر سکے ہم سب کچھ کریں گے جب وہ ایک اپنے درتی پہ جاننے چاور کر سکتا ہے میں حکومت میں ہوتے ہوئے کچھ نہ کروں یہ تو کبھی ہو نہیں سکتا وہ جو کچھ بھی ہم سے ہو سکے گا چاہے وہ قبائل میں ہو چاہے سٹل بلٹ میں ہو کہیں بھی اس قسم کے دشتگردی کے واقعے میں ہم سے کوئی جدا ہو ہم سے جو کچھ بھی ہو سکے گا ہم برپور مالی امداد بھی کریں گے برپور سپورٹ کریں گے اور اسی طرح ان کو یاد رکھا جائے گا جس طرح کے قومی شہیدوں کو یاد رکھا جاتا ہے میں جاتے جاتے اتنا ضرور کہوں گا کہ اس مسئلے کا حال یہ دشتگردی کا جو مسئلہ ہے بعد میں میڈیا والے یہ سوال کریں گے دشتگردی کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم مقابلہ کر رہے ہیں لیکن دشتگردی خود ختم نہیں ہو سکتی جب تک ان کی جنہ کارٹ نہ دی جائے ان کی جنہ افغانستان میں ہیں تیس سال قبل وہاں پہ یہ پودا جو ہے بویا گیا پھر سارے پاکستان میں پہلا لہٰذا اس کو ختم کرنے کے لئے ایک فارمولہ ہے اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ افغانستان میں افغانی حکومت نیٹو فوج اور بشمول امریکہ وہ مل کے افغانستان میں دشتگردوں کا خاتمہ کرے پاکستان میں ہے پاکستان کی حکومت یہاں پہ سیکیورٹی جنسیا اور فوج مل کے دشتگردوں کا خاتمہ کرے جب ہم دوسرے آر پار خاتمہ کریں گے تو تب ممکنے دشتگردی ختم ہو اگر ہم ایک دوسرے پہ الزام لگائیں گے بتمادی کی فضاء ہوگی اس سے دشتگردی کو تقویت ملے گی لہٰذا یہی وہ وقت ہے کہ امریکہ پاکستان افغانستان انٹیلجنس معلومات شیئر کر کے ان کے خلاف مؤثر کاروائی کرے تب دشتگردی ختم ہوگی اگر ایسا نہیں ہے تو دشتگردی رہے گی لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے اور میں اپنے شہیدوں کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں اور ساتھ میں یہ کہوں گا جاتے جاتے کہ مرنے سے یہ کافلہ رکے گا نہیں ہمیں مارنے سے یہ کافلہ رکے گا نہیں جتنے تم ہمیں ماروگے اتنا ہمیں مضبوط پاؤگے جتنا تم ہمارے گردنے کٹواؤگے اتنی ہی ہم میدان میں مضبوطی کے ساتھ اور ثابت قدمی کے ساتھ کڑے رہیں گے نہ ڈریں گے نہ جکیں گے موت کو ایک دن آنا ہے غیرت کے ساتھ ہمیں ایک دن جو موتائی وہ قبول ہے بے غیرتی کا ہزار سال زندگی ہمیں کسی طور قبول نہیں ہے لہٰذا میں جاتے جاتے اتنا کہوں کہ ظلم کسینہ چیر کے دیکھو ظلم کسینہ چیر کے دیکھو جاگ رہا ہے نیا سویرہ دلتا دن مجبور سہی چڑھتا سورج مجبور نہیں رات کے راہی تک مجانا صبح کی منزل دور نہیں موسیقی 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 موسیقی